ہلو اسلام علیکم گیر سیڈنٹس دس اس شکیل احمد اور آج کے کلاس میں میں آپ کو پرسنل پرنونس کے بارے میں بتاؤں گا لاس کلاس میں ہم نے پارٹ ون کے بارے میں بات کی تھی نومینیٹو کیسز کے بارے میں سیکھا تھا آج ہم سیکھیں گے پوزیسیو کیس کے بارے میں سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پرسنل پرنونس کی پوزیسیو کیس میں کون سے پرنونس کا استعمال ہوتا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کون سے پرنونس ہے سب سے پہلے my, mine are, ours your, yours his her, hers it, its their, theirs اب ہم ان پرنونس کی اردو معنی دیکھتے ہیں کہ ہم اردو میں ان پرنونس کو کیا کہتے ہیں جیسے my, mine means میرا are, ours ہمارا your, yours آپ کا his اس کا واحد مذکر کے لئے her, hers اس کا واحد مونس کے لئے it, its واحد بے جان کے لئے اور their, theirs ان کا جمع کے لئے اب ہم one by one ان پرنونس کا جملوں میں استعمال سیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان وہ پرنونس کا جملوں میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ پہلا پرنون ہے my, mine اب mine ہے جیسے your, yours ہے their, theirs ہے her, hers ہے اب دو دو پرنون ہیں ان کی استعمال کیسے ہوگا پہلے ہم پہلی کیس کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر ہم دوسرے معنی کے بارے میں بات کریں گے تو پہلے جیسے mine ہے sorry my ہے my کے لئے ہم جملہ بنائیں گے جیسے کہ this is my book that is our home these are your apples this is his brother she is her sister i am their teacher students اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے معنی کی کہ ہم دوسرے معنی کیسے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی my کی تو this is my book یہ میری کتاب ہے لیکن اگر ہم کتاب کا نام نہ لیں تو ہم کیا کہیں گے جیسے ہم کہتے ہیں یہ میری ہے یہ اس کی ہے یہ اس کا ہے یہ ہمارا ہے ہم object کا نام نہیں لیتے تو جب ہم object کا نام نہیں لیتے وہاں پر ہم ان کی دوسرے معنی جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں جیسے ہم نے کہا this is my book لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ میری ہے تو ہم کیا کہیں گے this is mine that is yours this is hers that is his these are theirs اب دیکھیں ہم نے object کا نام نہیں لیا اور صرف اور صرف ہم نے صرف pronoun کا استعمال کیا اسی طرح ہم ان دونوں معنیوں کو استعمال کرتے ہیں جب ہم پہلی معنی کو استعمال کرتے ہیں جیسے کہ my your his her it it's their theirs تو ہم ان کو آگے جب دوسری معنی استعمال کرتے ہیں وہاں پر ہم object کو ظاہر نہیں کرتے صرف ہم بس اسی طرح کہہ دیتے ہیں جیسے میں آپ کو بتایا کہ this is my book اب یہاں پہ میں کہوں گا this is mine that is your book میں کہوں گا that is yours this is his book this is his that is her sister that is hers these are their books these are theirs اسی طرح ہم دوسری معنی بھی استعمال کرتے ہیں dear students امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ڈیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت محصول ہو سکیں اور آپ کی انگلیش بہتر ہو سکے تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ نگا مان